ایک چھوٹی سے ویلوگ میں اپنے بہنوں کی مشکل کر دی جائے آسان اور بنایا جائے بیبیس کے لیے فوڈ کیسے سمجھ نہیں آتی بیبیس کو کیا دیا جائے کس طرح سے رائس بنا کر بچوں کو دیا جائے جس سے کہ وہ بہت زیادہ لائک کریں اور پسند کریں اور ساتھ ہی ساتھ شوک سے کھائیں بھی تو بس بچوں کو بنا کر دیجئے اس طرح کے رائس انشاءاللہ وہ ضرور شوک سے کھائیں گے تو ویلکم بیک تو مائی چینل امید کھٹنیوں کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ نیفظ و امان میں رکھیں اور آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور آباد رہیں تو چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف انشاءاللہ اس کاوے کی ریسپی میں سون کیئر کروں گی ویٹ کلوس کاوہ ہے اور میں ڈائیٹنگ کر رہی ہوں انشاءاللہ جیسے ہی ویٹ کم ہوگا آپ کے ساتھ شیئر ہی ضرور کیا جائے گا تو یہاں پر بنانے چلتے ہیں ہم نے اپنے رائس اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہمیں پیاس یعنی ایک میڈین سائز کا لے لیتا پیاس کو جب سے تھوڑا سا براؤن ہو گئے تھا گولڈن براؤن اس کے بعد میں نے دال دال دیتی دال کو میں نے تقریب پندہ سے بیس ملٹ اچھی طرح سے پکایا تھا ہلکی اس کی آکھ پر رکھ کے بھی اس کو میں نے پکایا تھا دال کو اس کے بعد میں نے اس میں رائس ایٹ کر دیئے تھے اچھا اس میں جو بچوں کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے زدہ اس میں کوئی سپائسیز ایٹ نہیں کرنے کیونکہ بچے اس طرح ملکل نہیں کھائیں گے ان کو مرچے لگیں گی صرف اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے ڈرائی کاری انڈری یعنی کی سوکا دھنیا ایٹ کرنا ہے پیسا ہوا ہو وہ والا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں ایٹ کرنے ہے نمک اور نمک کے بعد حل دی بس یہ تین چیزیں ایٹ کرنے ہیں بچوں کے لئے اور کوئی مرچ کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکانا ہے اور رائس ڈال دینے ہیں اور دمبل یاک کے پکا لینے ہیں چابنوں کو یہ اس طرح سے شکل بن جائے گی اور بچے بہت ہی خوش ہو کر کھائیں گے انشاءاللہ ضرور ٹرائج کیجئے کا ریس پی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ